وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ یَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا حَلَّدُ لُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَزَابٍ عَلِيمٍ اے لوگو جو ایمان لائے ہو کیا میں ایک ایسی تجارت کی طرف تمہاری رہنمائی کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے اے لوگو جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق کی ہے کیا اس عظیم تجارت کی طرف میں آپ کی رہنمائی کروں یہ ارحم الرحیمین ہستی کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے سب سے بڑی تجارت سب سے مرغوب بلند ترین مرغوب کی طرف رہنمائی دلالت اور وسیعت ہے جس کے ذریعے سے دہدناک عذاب سے ہمیشہ کے لیے نجات مل سکتی ہے ہمیشہ رہنے والی نعمت کے حصول میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے پیش کیا ہے جس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ بسارت والا ہر شخص اس میں رغبت رکھتا ہے اور ہر اقل مند اس کی طرف مائل ہوتا ہے گویا کہ یہ کہا گیا کہ وہ کونسی تجارت ہے جس کی یہ قدر ہے اس تجارت کے لیے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 111 میں رب العزت نے وضاحت فرمائی ہے اور کتنی گہری اور کتنی بڑی بات ہے اِنَّ اللَّهَ شْتَرَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ یقیناً اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانے اور ان کے اموال خرید لیے ہیں کہ یقیناً اس کے بدلے میں ان کے لیے جنت ہے یقاتلون فی سبیل اللہ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے ہیں چنانچہ وہ قتل کرتے ہیں اور قتل کیے بھی جاتے ہیں وَأَدَنَ لَيْهِ حَقًّا فِي التَّورَاتِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ یہ تورات انجیل اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کے ذمہ پکا وعدہ ہے وَمَنْ أَوْفَ بِأَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَئِكُمُ الَّذِي بَا يَأْتُمْ بِهِ ارکان اللہ سے بڑھ کر اپنا وعدہ پورا کرنے والا ہے تو اپنے اس سعودے پر خوشیاں بناو جو تم نے اللہ تعالیٰ سے سعودہ کیا ہے وَزَلِكَهُ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے سعید عبداللہ علیہ السلام والی حدیث میں کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ سے وہ عمل پوچھنا چاہا جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک عمال میں سب سے زیادہ محبوب تاکہ وہ اس کی سعادت سے فیضیاب ہوں تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت اتاری اس صورت کی یہ آیت ہے جو سلسلے میں اتری پھر اس جلیل الشان تجارت کی وضاحت فرمائی جو کبھی انحدات پذیر ہونے والی نہیں ہے جو منزل مقصود تک پہنچانے والی ہے اور جہنم کے خطرناک اور دردناک گڑوں سے بچانے والی ہے کتاب انزلناه اليک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم